ایک بات یہ ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں جو اسلام کا لبادہ اڑکے انجینئر مرزا محمد علی جو کام کر رہے ہیں یہ در حقیقت یہودوں نصارہ کی ایک چال ہے اس کو پاکستان میں انہوں نے بٹھایا ہوئے تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ گمراہ کریں اور اس کے جتنے ہواری ہیں پوری دنیا میں بڑے ہوئے تو دس پندرہ زار پوری دنیا سے ہونے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پر صرف کام کرتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے بس لوگوں کو گمراہ کرنا اور مسلمانوں کو علماء سے دور کرنا مسلمانوں کے دلوں میں علماء کے متعلق نفرت برنا ان کا صرف وطیرہ اور ان کا کام ہے اور ان کو یہی کام دیا گیا ہے اور میں مرزا انجینئر محمد علی جو اسلام کا لبادہ اڑکے بیٹھا ہوا ہے جیلم میں اس کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مولانا ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے تمہیں جواب دیا ہے اس پر رجوع کرنا اور توبہ کرنا یا پھر اس کا جواب دے ان کے بیانیے کا جواب دے اور جو جتنے بیان انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے جتنے بیانات علماء کرام کے کلپ پکڑ کے اس کے اوپر دیئے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت برنے کا ایک ڈھونگر چاہا ہے اس کے تمام کلپوں کے اوپر مولانا مفتی علی نواز صاحب فیصل آباد والے انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کا رد کی ہے اور مکمل رد کی ہے اور اس کے جتنے فالور ہیں وہ مولانا مفتی علی نواز صاحب فیصل آباد والے ان کے پیج پہ جائیں یوٹیوب پہ مولانا مفتی علی نواز صاحب کو سنیں اس کی تمام تقریر کا رد انہوں نے کی ہے تمام اس کے کلپ کے رد انہوں نے بیان کی ہے اور اس نے جتنی عبارتیں پڑی ہیں اور جو جو اس نے خود ساختہ ترجمہ کی ہے اس کا رد جو ہے وہ مولانا مفتی علی نواز صاحب نے کی ہے لامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کی ہے اس کے اوپر ان کلپوں کے یہ جواب دے ان کے فالور جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں یہ کسے کانیاں نہ سناو جواب دو جواب دو جواب دو دلیل دیں دلیل دیں اے اکل کے اندوت تمہارا جو یہ خود ساختہ باپ ہے اس کے رد کے لیے مولانا مفتی علی نواز صاحب نے خوب اس کی مرمت کی ہے اس کو پھکی نہیں پورا پھکا دیا ہے اور اس کے باپ کا بھی اس کو علم نہیں ہے اور یہ خبیص لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت بر رہا ہے اور یہ ہمارے علماء کا رد کرے اور اس کے جواب دے فوری طور پر جواب دے لوگوں کو گمرا نہ کرے یہ یہدو نسارہ کی سازش ہے تو میں پاکستان کے تمام ایجنسیا کے لوگوں سے بھی عرض گزار ہوں کہ فوری طور پر اس کو دیکھا جائے اور اس کی حرکات و سکنات کو نکل کیا جائے اور اس کی جو پشتپنائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی فوری طور پر دیکھا جائے اور پہلے ہی پاکستان میں جتنے ادارے ہیں وہ پہلے ہی بڑے اندرونی بیرونی سادشیں جو ہو رہی ہیں ان سے پہلے ہی بڑے پرشان ہیں دو چار ہیں اور یہ ہمیں مزید پرشان کرنا چاہتا ہے یہ پاکستان میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے انجینئر مرزا محمد یہ کرونا وارث ہے میں نے آج جمعے میں بھی یہ کہا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو میں نے کہا یہ کرونا وارث ہے یہ بدعقیدگی کی پلیتی کا نشان ہے یہ بہت بڑی بدعقیدگی کی پلیتی کا نشان ہے مرزا محمد علی یہ ہمارے علماء کے کلپوں کے جواب دے یا پھر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے اپنی آخرت کی فکر کرے اپنی قبر کی فکر کرے شکل مومنہ کرتوت کافرہ ایسے کام نہ کرے ہمارے جو علماء نے بیان کیا ہے اس کے کلپوں کے اوپر جو جواب دی ہیں ان کا یا راد کرے یا رجوع کرے یہ بہترین عمل میں نے بتایا اس کے اوپر توجہ دیں اس کے تمام ہواری بھی اور تمام اس کے جو فالور ہیں وہ فوری طور پر میری اس بات کے اوپر توجہ کریں مولانا مفتی علی نواز صاحب اور کینزل علماء علامہ ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب ان کے کلپوں کے یہ جواب دیں اس کو جو علم کی گیس ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ کسی مدرسے سے فاضل ہے نہ یہ کسی مدرسے کی اس کے پاس سند ہے اگر اس نے حاصل بھی کی ہے تو یہ صرف میرا خیال ہے کہ پیسے دے کے کسی کو اس نے حاصل کیا اس نے آج یہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں میں نفات پیدا کرنے کے لئے ہے اس کے پاس مرضی آتے ہیں اور یہ مرضیوں کی گنونی سازش ہے اور یہ پاکستان میں بہت بڑا فتن ہے لہٰذا میں حکمران بالا سے بھی عرض کروں گا کہ فوری طور پر اس کو اوپر گریفت کی جائے اس کو بینڈ کیا جائے اس کو بند کیا جائے اور اس کے سوشل میڈیا پر جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر فوری طور پر بندی لگائی جائے تاکہ مسلمانوں میں جو یہ نفرت پیدا کر رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت یہ جو حالات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان آپس میں اس وقت متفق ہو کر اتحاد کی صورت میں ہم کفر کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں پہلے ہی ہم کشمیر کے مسئلہ سے فلسطین کے مسئلہ سے اور برما اور شام کے مسئلہ سے مسلمان پہلے ہی بڑے پرشان ہیں اور یہ مسلمانوں کو مزید پرشان کرنا چاہتا ہے لہذا اس کی فوری طور پر پسٹ بنائی کرنے والے لوگوں کو فوری طور پر اوپن کیا جائے اور اس کو فوری طور پر بین کیا جائے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ باد آلی سلام زندہ باد پاکستان زندہ باد اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ پاکستان کا وفادار بن کے اور خدمت دین کی خدمت کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے